تاجر سڑکوں پر ہے کسان بھی سڑکوں پر ہے ڈاکٹر ہاسپیٹلز کو تعلی لگا کر غائم ہے آدھے عوام سڑکوں پر ہے اور باقی نکل لے کو تیار نظر آتے ہیں اندرونی محاذ پر خلف شعر ہے عوام پریشانی سے دو چاہر ہے اور حکومت اندرونی حالات ہی کرنے کی بجائے عالمی معاملہ سلجھا رہی ہے اور کہنے والے تو کہتے ہیں کہ خان صاحب انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے میں مصروف ہے ایک گھر کی بھی خبر لیں صرف تیرہ ماہ بعد حالات یہ ہیں کہ ہر طبقہ ناخوش نظر آتا ہے چلے سیاستدانوں پر اور اپنے سیاسی مخالفین پر تو یہ الزامات لگا سکتے ہیں کہ وہ اپنی خال بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دیگر طبقات کیوں حکومت سے مطمئن نہیں احتجاج پر احتجاج ہو رہا ہے کل سے فیصل آباد کے تاجر بھی ہرتال پر چلے جائیں گے ملک بر کے تاجروں نے پہلے اکٹوبر کے آخر میں ملک گین ہرتال کی کال دے رکھی ہے حیبر پختنہا اور پنجاب میں ایمرجنسیا بند پڑی ہے ڈاکٹر ہرتال پر جا چکے ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ مولانا فضل الرمان کے دھرنے کا ہے مولانا فضل الرمان کے ازادی مارچ کی تیاریاں جاری ہیں جبکہ حکومت نے دھرنے اور ازادی مارچ کو ناکام بنانے کے لیے اپنے اتحادیوں سے صلاح مشورے شروع کر دیئے فکران جماعت نے اپوزیشن کی کسی جماعت سے ابھی تک ازادی مارچ یا دھرنے کے حوالے سے کوئی مذاکرات نہیں کیے نہ اس کے لیے کوئی ارادہ ظاہر کیا ہے فکران جماعت کا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن بہت کنفیوز ہے اور ابھی تک وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ کرنا کیا ہے ان کے مطالبات کیا ہے ان کے ایشیوز کیا ہے جبکہ بہت سے مبصرین کے نزدیک اپوزیشن کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ اس نے ابھی تک سارے پتے شوری کیے اور حکومت کو کنفیوز کر رکھا ہے حکومت کو ابھی تک یہ ہی نہیں معلوم کہ اپوزیشن کیا کرنے والی ہے بضائے مولانا فضل الرحمن بھاری تعداد میں لوگوں کو ساتھ لے کر سن سے نکلیں گے اور پھر وفاقی دارہ لکھونت پہنچیں گے اسلامباد کو لوگ ڈاؤن کریں گے اور حکومت سے مستحفی ہونے کا مطالبہ کریں گے جسے حکومت کسی توجہ کے قابل ہی نہیں سمجھ لی اپوزیشن کی طرف سے دھرنا دینے کو لانگ مارچ کو یا جسے ازادی مارچ کا نام دیا جا رہا ہے اسے محض ایک اعلان سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی اور حکومتی حلقوں کا خیال یہ ہے کہ جس طرح پیبل پارٹی مولانا کے ازادی مارچ کو صرف علاقی حمایت دینے کا اعلان کر رہی ہے مسلمی نون بھی مولانا فضل الرحمن کے ساتھ باہر نہیں نکلے گی ماز اخلاقی حمایت کے لیے ریلیا نکال لی جائیں گی حکومتی حمایت کا خیال یہ ہے کہ مسلمی نون مرکزی قیادت کے بغیر لوگوں کو بہر نہیں نکال سکے گی حکومتی حمایت نے جب دو ہزار چونہ میں دھرنا دیا تھا تو اس وقت کاف لیگ نے پس منظر میں رہ کر تحریکہ انصاف کو سپورٹ کیا تھا اور مولانا تحلق آدری کو خان صاحب کا ساتھ دینے پر آمادہ کیا تھا حکمران جماعت اسی تجربے کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ اب ان کی مدد کے لیے مولانا تحلق آدری یا ان کے پائے کا اور کوئی عالم دین دستیاب نہیں ہے جو مولانا فضل الرمان کے دھرنے کا توڑ کر سکے نواز شریف کے واضح اعلان کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں رہ گیا کہ مسلمی نون بھی مولانا فضل الرمان کے ازادی مارچ میں بھرپور شرکت کرے گی اس کا طریقہ کار تحق کرنے کا اقتیار شہباز شریف کو صوب دیا گیا ہے بعض حکومتی ذرائع یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرمان کے دھرنے کو دیگر سیاسی جماعتیں فرینشل سپورٹ کر رہی ہیں مولانا فضل الرمان کی طرف سے ازادی مارچ اور سلامات کو لوگ ڈان کرنے کی ڈینڈ لائن قریب آتی جاری ہے اور تقریباً دو ہفتے رہ گئے ہیں اب ان کے ساتھ دیگر کئی آوازیں بھی مل چکی ہیں اور مزید کئی طبقات ان میں شامل ہو رہے ہیں مولانا فضل الرمان کے ازادی مارچ کو ان قوتوں کی بھی حمایت حاصل ہو سکتی ہے کسان ڈاکٹر تاجر اگر اپوشم کے ساتھ سیاسی تحریک میں مل گئے تو حکومت کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گے مولانا فضل الرمان